اسلام علیکم دوستو افکی ٹک نے کل میں ہرشم دید امید کرتا ہوں سب کی ٹاک حریت سے ہوں گے اچھے دوستو پاکستان آر بی میں کمیشن کے جابز آئے ہیں پی اے میل آنگ کورس آ چکے ہیں تو اس کے لئے آپ کیسے اپلائی کریں گے یہ طریقہ کار میں سب بتانے والا ہوں ڈیٹیل سے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو دوائے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ گی رہے تو لیٹس گو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف لیکن سکیپ نہیں کرنا ہے آپ نے پورا ڈیٹیل سے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم میں جا کے یہاں پہ جائن پاک آرمی انٹر کرنا ہے جائن پاک آرمی انٹر کرنے کے بعد آپ کو یہ انٹرفیس آگیا ہے تو یہاں پہ آپ نے جائن پاک آرمی کو کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہ انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ نیچے آکے یہاں پہ یہ تین آپ کو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس میں جو پہلا والا ہے ٹکنیکل کیڈٹ کورس تین تیس تو یہاں پہ آپ نے ریجسٹریشن فارم کے سامنے جو کلک کر لے کا ہے میں آپ کو یہ دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے سوری یہاں جو سامنے کلک ہیر لے کا ہے کلک ہیر کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ انٹرفیس آ جائے گا فارم آ جائے گا تو یہاں پہ آپ ان میں سے کسی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں کا ای فی سی میں کمپیٹر سائنس ہے تو وہ کمپیٹر سائنس سیلیکٹ کرے تو اگر کسی کا انجنئرن ہے تو وہاں فیز ایکس میں چیمپیٹر کو سیلیکٹ کرے اس کے بعد ہے تیسٹ سینٹر کا اپنی کلک چوز کرنا ہے اس کے بعد ہے پورا نام آپ نے اپنا انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ڈیٹا و برد انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا c ن ۙc انٹر کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ اپنے اپنا سین آئی سی انٹر کرنا ہے اس کے بعد اپنا فادر میں اس کے بعد فادر سین آئی سی انٹر کرنا ہے آپ نے اس کے بعد ہے فادر پروفیشن فادر پروفیشن مینز کے فادر کس ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہے یا ریٹائر ہو چکا ہے تو یہاں سے میرا ریٹائر آرمی ہے تو میرا آئی سی انٹر ہے اور یہاں پہ پروفیشنل ڈیٹیل تو یہاں پہ آپ سیمپلی لیکھتے ریٹائر آک آرمی اور یہاں پہ آپ اس کا رینک سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہے آرمی نمبر جائے ہو تو آپ اس میں آرمی نمبر کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آرمی نمبر کو سیلیکٹ کریں گے ٹائپ کریں گے اس کے بعد ہے فادر ریجمنٹ تو میرا ہے بلوچ ریجمنٹ اس کے بعد یونٹ یہ تئیس ہیں اس کے بعد ہے اسٹیٹس کے فادر زندہ یا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہاں پہ آپ اس کو سیلیفٹ کریں گے فادر اینکم یہاں پہ سیلیفٹ کریں گے تو میں اس کو سیلیفٹ کروں گا آپ کا جتنے بھی بنتا ہے آپ اس کو چوز کریں گے یہ سارا کچھ ڈیٹیل جو میں نے بتا دیا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے فادر پاک آرمی سیلٹائر ہے یا ایرفورس سیلٹائر ہے یا نیوی سیلٹائر ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں اگر آپ کا مینز ڈیفنس کے علاوہ ہے تو آپ یہاں پہ ادر سیلیفٹ کریں گے ادر سیلٹ کر کے آپ کو یہ چیزیں فیل کرنی کی ضرورت نہیں ہیں تو میرا پلیٹائر آرمی ہے تو میں اس لیے سیلٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہیں پلیس آف برک تو میرا کرکہ ہے فادر نیچر آوڈیت پلیس آف اپریشن یہ ضرورت نہیں ہے فادر ٹائپس آف انجری یہ بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے مادر نیم آپ نے اپنا انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا مادر سینا اسی انٹر کرنا ہے یہاں پہ ہاؤس وائف کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ پروفیشن میں آپ کو ہاؤس وائف لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ مادر رنگ اس کو بھی چوڑنا ہے اور آرمی نمبر یہ سارا کچھ آپ نے اس کو چوڑ دینا ہے یہاں پہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے مادر انکم تو نہیں ہے میرا اس کو نہیں اور اس کے بعد ہے فادر ایجوکیشن تو میرا جو ہے وہ میٹرک تھا اور اس کے بعد ہے مادر ایجوکیشن ایجوٹریٹ ہے سوری پرائیمری ہے اور اس کے بعد ہے سیبلنگز سیبلنگز مینز کہ آپ کتنے پہ ہم بائی ہیں تو ہم ہے ساتھ اور یہاں پہ میں ساتھ کو سیلیٹ کروں گا اس کے بعد ہے فیملی انکم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو میں یہ لیس دین ٹونٹی فائی تھے ہم سے سیلیٹ کروں گا ڈی میسائل آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیسٹک سیلیٹ کرنا ہے ڈیسٹک کے بعد ہے پراوینس صبح آپ نے اپنا سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہے پوسٹل کورڈ ستائیس دو سو ہمارے زلکہ رکھا ہے اگر کسی کو ملوم نہیں ہے تو اس بھی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے نیچے میں نے ڈیسکرپشن میں لینک دیا ہے تو اس کی آپ دیکھ کر اپنا پوسٹل کورڈ ملوم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے تحصیل تحصیل آپ سوری یہاں پہ یہاں نہیں آ رہا ہے اس کو ریفرش کرنا ہوگا سوری یہاں پہ میں نے کسو لکھا اس لیے آ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے کسو لکھا ہے اس کے بعد ہے تحصیل سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا پورا ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ ایمیل ایمیل ایڈریس سوری اپنا پورا ایڈریس دینا اور یہاں پہ آپ اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اس کا ایڈریس دے سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو میں نے اوپر دیا ہے سوری یہاں پہ دوبارہ ایڈریس کریں گے اپنا ایڈریس یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میل میریٹل سٹیٹس آن میری مسلم ہے یہاں پہ سکت آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے نان مسلم کو آپ نے چڑنا ہے اور اس کے بعد ہائی کیس ہمارا ہے ہٹک ہٹک سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ موائل نمبر اور یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس آپ نے انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ فریش آئے تو یہ فریش کنڈیلیٹ کیلئے ہے فریش سیلیکٹ کریں اس کے بعد پریوییس اپلائی اگر پچھلی بار آپ نے اپلائی کیا ہے تو اس کا اپلائی کیا تو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ نو آلوڈی لکھا ہو ہے تو اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ پسپورٹ نمبر اگر آپ کا ہے تو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہے آپ نے چھوڑ پسپورٹ یہ سارا کچھ چھوڑ ہے اور یہاں پہ نیچے آکے بی آپشن پہ یہاں پہ آپ نے اپنا ایوکیشن ڈیٹیل انٹر کرنا ہے ایوکیشن ڈیٹیل میٹرک کمپلیٹیل رول نمبر آپ نے اپنا انٹر کرنا ہے پاس ہی گی اور آپ انٹر کرنا ہے اس کے بعد ہے کون سے سکول یا انسیوٹیوٹ سے آپ نے حاصل کی ہے میٹرک تعلیم کی ہے اور یہاں آپ اپنا ایوکیشن دے سکتے ہیں کمپلیٹیل رول نمبر سارا کچھ یہاں سہم اسی طرح آپ نے ایوی انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا ادھر کلیفکیشن ہے یا حافظ قرآن وغیرہ تو آپ یہاں پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فائنل پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو ٹیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے یہاں پہ جو آپ کو اوپر کیپچہ نظر آرہا ہے یہ کیپچہ آپ نے نیچے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو یہ انٹر کرنے کے بعد آپ کو ریجسٹریشن کے اوپر کلک کر کے ریجسٹریشن آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے اوک کیا لا فیس پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پین دبا